پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مراد تک مصیب کریں اور ہمیں آپ کا قدردان بنائیں جیسا کہ عائشہ نے کہا تھا ہمیں کو آپ کا نام بھی نہیں لانتے تھے ہم تو صرف مفتی رغوری خاصہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے لکھتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد ہمیں ایسی اکلی میں محسوس کی کہ بیان سے دہا رہے اور اللہ تعالیٰ نے خیلے آپ سے جو دیا ہم واقعی آپ سے واپس تھے لیکن پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کون سی نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہمارے ساتھ برائی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے جو دیا اللہ آپ کے بہت مراتب دلن کرے اور ہمیں آپ کا فیض کنیک میں کی توفیق اتا فرمائے آپ کی مسئلوں میں آپ کے مان میں ہر چیز میں اللہ بہت بہت کر دے آمین اللہ ہمانے اب دو میرے آپ سے دو سوالیں ایک تو یہ جو لاست تسکیہ یہ پیریتھون ہوتی فنویزیں اس میں آپ نے آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک انڈی کے نوجوان تھے ان کی جنگی آپ کے ایک جنگے سے بتل گئی تھی آپ نے لیکن ہمیں وہ جملہ نہیں بتایا تو وہ جملہ ضرور ہمیں بتائی اور ابو جی ایک چیز اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں جسے ہمارا کمی پاسپارہ ہے اور اس میں سوری قہف آ رہی ہے اور اس دن جمعہ آ رہا ہے تو سوری قہف کی تلاوت بھی ہو گئی اور جمعی کیلو بھی ہم پارہ جو پڑھ رہے تو وہ بھی ہو گئی اور سوری قہف بھی ہو گئی اسی طرح جب ہم مدرب کے بعد سوری واقعہ سوری حدیث ورحمان پڑھتے ہیں تو جو ہم نماز میں پڑھ لیں تو کیا وہ ادا ہو گئی اس کی تلاوت اور بہت بلاؤں کی جرخات سلام آئے اللہ اکبر اللہ اکبر کراچی پاکستان سے غالباً زورہ بیٹی کال کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری محبتوں کو اور تمہاری نیک تمنہوں کو قبول فرمائے تو میں اس قابل نہیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ لطف و کرم ہے اس کی عنایت ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ واقعی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی آپ لوگوں کی حسن زن کو حقیقہ سے بدلے مجھے تو ان علقابات سے ان چیزوں سے خطابات سے مجھے شرمندی اور ندامت ہونے لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر مقدر میں کوئی چیزیں لکھی ہیں تو میری مجال لیں کہ میں اس مقدر کا مقابلہ کروں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہوں اے اللہ جو کچھ آپ مجھ پر اتاریں میں اس کا مہتاج ہوں فقیر ہوں جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں انشاءاللہ بسورت چشم اس کو قبول کروں گا لیکن آپ حضرات کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ بہتنی بدلہ آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول ہوں اور ہماری دعائیں آپ حضرات کے حق میں قبول ہوں اور باقی جو ہے آپ نے جو سوالات کیے ہیں جہاں تک جو ہے وہ پہلے سوال کا تعلق ہے آپ نے وہ نوجوان کے حوالے سے کہا کہ کسی نوجوان کے ایک میری جملے سے کہ اس کو اللہ نے اپنی معرفت اور قربت نصیب فرما دی وہ اصل میں جملہ وہ تھا کہ جو واقعہ آپ نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا سن رکھا ہے میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں وہ واقعہ کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے وقت وفات آ گیا جب وقت وفات آ گیا تو ابلیس پہنچ گیا اور ابلیس آ کے اس سے یہ سوال کرنے لگا کہ ساری زندگی آپ جس کرتے رہے وہ اللہ کو تم نے تو دیکھا نہیں وہ اللہ ہے کہاں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک سو دلائل شریعہ ایک سو دلائل نقلی اقلی دلائل کٹھے کر رکھے تھے اقلی ایک سو دلائل کٹھے کیے تھے جنہیں بسے نائنٹی نائن علمی دلائل تھے اور سوویں دلیل یہ تھی کہ آپ جو وہ کھیتوں کے اندر نکل گئے اور اس سوشے نے لگے کہ میں سو پوری کرلو دلیلیں تو ایک دیاتی کو دیکھا وہ حل چلا رہا ہے وہ دیاتی کے پاس چلے گئے کہ یار میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نینانوے دلائل اقلی کٹھے کر لیے لیکن میں چاہتے ہو ایک اور دلیل اقلی مجھے مل جائے تو تو بتا تیری نظر میں کوئی دلیل اقلی ایسی ہے کہ جس سے سو دلائل میرے پورے ہو جائے اور اس دیاتی سے جب یہ بات گئی دیاتی نے کہا ہاں میں بھی بتاتا ہوں امام راضی بڑے خوش ہوئے کہ چلو اس کے پاس دلیل اقلی ہوگی اس نے اپنا وہ بیل روکے حل چلا نہ روکا اور وہ حل کا جو ایک ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈنڈا نکالا اور امام راضی کو مارنے کے لیے دوڑا جب دوڑا تو امام راضی آگیا کہ پیچھے وہ ڈنڈا لے کے بھاگ رہا ہے تو امام راضی پکارے ہاں ہاں مجھے سووی دلیل سووی میں آگئی جو بدبخت 99 دلائل نہ مانے تو اس کا علاج مولا باکشہ ڈنڈا ہے سووے اس کی پٹائی ہو کہتا مجھے سووی دلیل سووی میں آگئی تو یہ وہ امام راضی تھے تو کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا ابلیس نے ان کو یہ وصفزہ ڈالا کیونکہ جیسے کہ حدیث پر آتا ہے کہ مکر کرتا ہے ابلیس پہنچ کے وصفزہ ڈالتا ہے بھئی کس ایمان پہ قائم تھے تم بھئی کس خدا کو مانتے تھے این مرنے کے وقت وہ چاہتے ہیں ایمان چھیل لو امام راضی نے پہلی دلیل پیش کی تو ابلیس تو بہت بڑا علامہ ہے اس نے اس پر نقض وارد کیا دلیل توڑ دی امام راضی نے دوسری دلیل کیا اس کو توڑ دیا یہاں تک 99 کے 99 اقلی دلائل ان کو ٹوٹ گئے جب ٹوٹ گئے تو امام راضی جو ہے اندر ہی اندر جو ہے ان کا دل کامنے لگا اور حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے دلائل اقلی امام رکٹے کیے اور ایدھر دماغ ہی نہیں کیا کہ یہ اقلی دلائل ٹوٹ گئے اب یہ جب پریشان ہوئے ان کے پیر و مرشد اثر کی نواز کا وضو کر رہے تھے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے کہ وہ پیر و مرشد کے مہتاج جو مریدین متوسیلین ہوتے ہیں ان کے دین و ایمان کی ذمہ دار وہ پیر و مرشد ہوتا ہے اللہ ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت پہنچاتے ہیں جیسے ملائکہ اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں ہر فرشتہ ایک ڈیوٹی کے تحت وہ آگے کہاں کوئی بارشے برساتا ہے کوئی وحی لاتا ہے کوئی روح قبض کرتا ہے اللہ ڈائریکٹ ہر چیز نہیں کر رہا آگے اللہ نے انتظامات قائم کر رکھے ہیں حالانکہ ہو رہا ہے سب اللہ کے منشاہ تھے ایسی دنیاں کے اندر بھی اللہ نے پیر و مرشد قائم کر رکھے ہیں کئی غوث ہیں کئی عبدال ہیں کئی اقتاب ہیں کئی اتاد ہیں کئی اخیار ہیں یہ کئی مکتوب ہیں تو یہ اولیاء قامی پھیلا رکھے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت و فضل کے فیصلے ہدایت کے جو ہے چشمے جاری کرتے ہیں اب پیر و مرشد چونکہ ظہر ہے ان کے مرید ہیں پیر و مرشد جو وضو کر رہے تھے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو متوجہ کیا کہ تیرا مرید یہ اس حال کے اندر مبتلا ہے ظہر ہدایت اللہ کی طرف سے آنی ہے تو پیر و مرشد کے پاس جب یہ بات آئی تو وہ انہیں پانی ہاتمی تھا ان کے اور انہیں زور سے پانی زمین پہ جھٹکا اور کہا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے یہ بات کہی یہ امام راضی کے قلب کے اندر جملہ اترا تو انہیں کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے اپنے اللہ کو مان لیا ہے اتنا کہنا تھا کہ وہ روح پرواز کر گئی اللہ اکبر تکبیر تکبیر سبحان اللہ تو یہ وہ جملہ تھا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ یہ ایک جو جملہ تھا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے اس جملے نے مجھے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی منازل تیہ کر دی اور آج وہ نوجوان جو ہے وہ محفل ذکر کرواتا ہے اور بہت روحانی ترقی کر رہا ہے وہ میرا وہ مرید ہے روحانی ترقیات کر رہا ہے اس ایک جملے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت و معرفت نصیب فرما دی تو کہ میں کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے اور اس پر ایسی کیفت تاری ہوئی کہ جناب وہ گلیوں کوچوں کے اندر چیخ چیخ کے رونے لگا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے اور حقیقت ہے حقیقت ہے میں بھی کبھی اس جملے کو سوچتا ہوں اس واقعی کو پڑھتا ہوں وہی کیفت وجد کی کیفت ہو جاتی ہے کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے آج ہم مشاہدے کے بندے ہو گئے ہیں دیکھ کے مانتے ہیں تجربہ کر کے سمجھتے ہیں ہم کسی کہنے والے کے کہنے پر نہیں ایمان لاتے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا منصب تھا آج آپ اس سے نکل گئے ہم دیکھ دیکھ کے ماننا چاہتے ہیں ہم سینس اور ٹکنالوجی کے بندے ہو گئے ہم غیب کی باتیں جو سننے والے نہیں رہے تو حقیقتی ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے مانا جاتا ہے اور یہی اپنی ولادوں میں تربیت کریں اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آپ کے بچے سکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں سب سے پہلا اٹیک ان پر ہی ہوتا ہے مسلمان ہو اللہ کو مانتے ہو ویرز اللہ ویرز اللہ وہ بچہ ہی دو دے دیکھتا ہے ایڈونو وہ آکے گھر ماما ویرز اللہ ماما بھی دو دے دیکھتی ہے نہیں بھٹا ایسا سوال نہیں کرتے سوال یہ ہر ایک نے اپنا ایک اللہ بنا رکھا ہے گویا کہ ایک مورتی وہ ہندو کہتا ہے یہ ہمارا اللہ ہے یہ ہمارا خدا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا جیسس یہ ہمارا خدا ہے عیسائی ہر ایک نے لیکن اسلام یہ تو وہ خدا پیش کرتا ہے جس خدا کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا آج کی مشہداتی دنیا کا انسان یہاں سے دھوکہ کھاتا ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ویرزاللہ تو بات وہی ہے جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے یہ کہا کہ میں نظر نہیں آتا اللہ نے یہ کبھی خود کہا ہی نہیں کہ میں نظر نہیں آتا اللہ نے یہ کہا تم دیکھ نہیں سکتے تمہارے پر وہ آنکھیں ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکیں آپ خوشبو کو دیکھ سکتے ہیں خوشبو جو کہ آپ کو عطر میں نظر آتی ہے اس کی شیشی کھولتے خوشبو پھیل گئی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ دیکھ سکیں آپ پانی میں دوڑنے والے جہرسیم دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ جہرسیم نظر آ سکیں تو معلوم ہی ہوا کہ آپ کے آنکھوں کے اندر نقص ہے آپ اپنے آنکھوں کا نقص دور کریں تب ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے اللہ اپنا آپ مجھے دکھائیے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کیا کہا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلنہ اللہ کو یہ کہنے چاہتی نہیں مجھے میں نظر نہیں آتا یہ تو نہیں کہا نا لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس لئے کہ موسیٰ دنیا میں رہتے ہوئے تیرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہیں جو مجھے دیکھ سکے آخرت میں جب پہنچے گا تیری آنکھوں میں وہ تاب پیدا کر دوں گا تو مجھے دیکھ سکے گا لیکن یہاں دنیا میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ ان ترانی فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا دیکھو مطلب کیا پھر کیا فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھ اس پہاڑ پر میں اپنے تجلی ماروں گا تجلی پھینکوں گا اگر یہ پہاڑ اپنے جگہ کھڑا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا اس کا مطلب ہے کہ تیری آنکھوں میں وہ تاب اور طاقت ہے جو میرے دیکھنے کے لئے رکائر ہے لیکن اگر یہ پہاڑ اپنے جگہ ٹھہر نہ سکا تو پھر تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا دنیا میں دیکھنے کا سوال ہی نہیں ہے عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ماری ہے تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہل گیا اپنی جگہ سے ہل گیا اور چلنے لگا یہاں تک دریائے نیل میں داخل ہو گیا اور فرمائے قیامت تک کیلئے وہ چل رہا ہے وہ ٹھہر نہیں سکا اللہ کی تجلی اس کے پہاڑ پر ایسی بڑی کہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکا فرمائے کہ وہ اب بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کیونکہ اللہ نے کہا تھا اگر یہ ٹھہر رہا تو مجھے دیکھ سکے گا یہ نہ ٹھہر سکا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور اس یبلے کو اس مضمون کو جب میں پڑھتا ہوں کیا اللہ کی تجلی تھی کیا اللہ تمہارک بطالہ کی تجلی کا نظارہ تھا کہ حضرت موسیٰ تو بھی ہوش ہو کے گر کے اس تجلی کو دیکھے اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا اور اپنی جگہ سے کھسک گیا یہاں تک دریہ نیل میں داخل ہو گیا اور دریہ نیل میں وہ چلا جا رہا ہے یہ میں نے اب باز فرماتے ہیں قیامت تک وہ چلتا رہے گا وہ ٹھہر نہیں سکا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نوارِ الٰہی کی وہ تابانی پیدا ہو گئی کہ بیوی بھی نہیں دیکھ سکی ان کے چہرے کو بیوی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرے پر کمبل جو آپ کے اوپر کمبل تھا کمبل وہ کمبل آپ نے چہرے پر رکھ لیا چہرہ چھپا لیا اور بیوی کہتی تھی آپ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دیجئے آپ چہرہ تو دکھا دیجئے آپ جو اپنے چہرہ چھپا لیا کہا نہیں تو میرا چہرہ ہی دے سکتی اس لیے کہ اللہ کی تجلی کو کوئی نہیں دیکھ سکا اس تجلی کا اثر میری آنکھوں میں ایسا پڑا ہے اور میرے چہرے پر نوارِ الٰہی کا یہ عالم ہے کہ میرے چہرے کو دیکھنے کی اب تاب کسی کے پاس نہیں ہے جو دیکھے گا وہ اس کی بینائے صلب ہو جائے گی وہ بینہ بینہ ہو جائے گا بیوی متارہ حضرت صفورہ بیوی کہا کہ نہیں مجھے دکھائی میں بے چین ہوں مجھے اپنا آپ دکھائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کمبل اپنا چہرے سے جب ہٹایا اور جب ان کے چہرے کو دیکھا ان کے چہری کی تابانی اور تجلیت الٰہی کے انوار ان کے آنکھوں میں اس زور سے پڑے کہ وہ نابی نہ ہو گئی نابی نہ ہو گئی پیغمبر کی بیوی ان کی اپنی استعداد کس قدر ہوگی اپنی ولایت و معرفت کی امام ہوگی لیکن ان کی آنکھیں تاب نہیں لاسکیں نابی نہ ہو گئی جب نابی نہ ہو گئی تو سہلیوں نے شیڑا سہلیوں نے کہا کہ تجھے کبھی دکھ نہیں ہوا حضرت اور افسوس تجھے نہیں ہوا کہ ابوسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھیں میں سے تُو نابی نہ ہو گئی تیری آنکھوں کی بیدہ استعمال ہو گئی لیکن نہیں نہیں میں جو ہے اس پر مجھے کوئی حضرت اور افسوس نہیں ہے میں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی اللہ کے پیغمبر پر دیکھنے کی تمنہ کی تھی اور میری آنکھیں اللہ نے سلب کر لی خیرہ ہو گئی لیکن اللہ نے مجھے اس جذبے کی وجہ سے انام یہ دے دیا میں آنکھ بند کر کے دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں مبوسیٰ علیہ السلام کا منور چیرہ ہمیشہ رہتا ہے میں ہر وقت اپنے محبوب کا دیدار کرتی ہوں دل میں ہے تصویرِ یار جب ذرہ کردن جھکائی دیکھ لی فرمائے اب تو تصویرِ یار ہر وقت میرے دل میں ہے میں آنکھیں میری خیر نابینا ہو گئی لیکن اندر موسیٰ علیہ السلام کو منور چیرہ ہر وقت دیکھتی ہوں ہر وقت دیکھتی ہوں اور میں سابر ہوں اللہ تبارک و تعالی کی اس مشیعت پر اور مجھے کوئی شکایت نہیں میں اس پر خوش ہوں اب یہ گفت کو یہاں سیلیوں سے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سن ہم سمجھتے کہ اللہ سنتا نہیں ہم صبح شام باتیں کہ اللہ سن اٹھائیس میں بارے میں قدس میں اللہ قول اللہ تجھالی اے پیغمبر اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے میاں کے بارے میں یہ کیا عنوان ہے یار اے پیغمبر اللہ نے سن لی پیغمبر سے اور جھگڑ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا انصاف ہے جب جوانی تھی اسے میری جوانی سے فائدہ اٹھایا اب میں بوڑی ہو گئی اب مجھے طلاق دے رہا ہے یہ کیا انصاف ہے اور آپ کہہ رہی ہے اس جملے سے طلاق ہو جاتی ہے یہ کیسا انصاف ہے جوانی میں طلاق دیتا اگر دیتا تو آپ بڑھاپے میں طلاق دی جبکہ اس کو میری اب ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی وہ جھگڑ رہی ہے رسول اللہ سے اور اللہ نے آیت اتار دی اے اللہ کے نبی اللہ سن رہا ہے اور اسے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اس کی جھگڑے اور تڑپ کی ویسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم شریعت بدل دیا حکم شریعت بدل دیا قرآن میں اتار دیا اس لئے میرے دوستوں میرے ناظرین یہ سوچا کرو اللہ سن رہا ہے جو بولتے ہیں وہ سن رہا ہے یہ جب گفتگو سیلیوں سے کر رہی ہیں اس جذبے کے ساتھ تو اللہ سن رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں جوش آیا ملائکہ بھی ساری باتیں سن رہے تھے کہ کیسی صابر عورت ہے کوئی شکوہ نہیں اور یہ کہتے کہ اللہ کا شکر کہ میں اپنے محبوب کی صورت ہر وقت دیکھتی ہوں پس یہ جب اس کا جذبہ دیکھا اللہ تبارک و تعالی حکم دیا کہ اس کو ایک آنکھ نہیں ہزار آنکھوں کی بینائی عطا فرما دو فوراں بینائی آگئی اور اس کے بعد ایسی بینائی اللہ نے عطا کی کہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے مربر چہروں کو دیکھتی تھی آنکھیں خیرہ دی ہوتی تھی ہر وقت اپنے محبوب اپنے محبوب کی چہروں کو دیکھ دیکھ کے وہ آنکھوں سے پیتی تھی جسے پینا ہو میری محفل میں آئے جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری محفل میں آئے تو گویا کہ آنکھوں سے وہ پیتی تھی انوارِ الٰہی کو اللہ نے ان کی آنکھوں کو ایسی تابانی عطا کر دی سے اس ایک جذبے کی وجہ سے تو حقیقت یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی شان ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آج ہم تو اللہ نظر آتا ہے اللہ نظر آتا ہے لیکھنے کی تاب نہیں ہے لیکھنے کی تاب نہیں ہے تو کیونکہ ہم آنکھوں کے اندر کیونکہ ہم اندے ہیں اب اندے کے پاس اگر کھڑے ہوں تو اندے کو آپ نظر نہیں آتے اس میں قصور آپ کا ہی اندے کا ہے اندے کا ہے نا کہ بھائی تو دیکھ نہیں سکتا ہے میرا کہو میں تو پاس کھڑا ہو چھے فٹ کا آدمی بھائی تو اندہ ہے بس ہم دل کی اور بصیرت کی آنکھ سے اندے ہیں اس لئے ہمیں خدا نظر نہیں آتا جب یہ بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر ہمیں ہزار ہاں نگاہوں سے اپنا خدا نظر آتا ہے قدم قدم پہ ہم خدا کو محسوس کرتے ہیں کبھی نسرت کے ساتھ کبھی رحمت کے ساتھ کبھی دولت و حکمت کے ساتھ ہر طرح اپنے خدا کے نظارے کرتے ہیں بلی کبھی کائنات کے اندر جو رنگ نظر آتے ہیں اور رنگوں میں ہمیں اپنا خدا نظر آتا ہے اس لئے حقیقت یہ ہے تو یہی بات ہے تو بار کر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقاماتِ عالیہ عبور کرنے کے ہمیں توفیق آتا فرمائے آمین یارب العالمین